نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل ورلڈ سگین میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جون منت میں لگائے جانے والے فلاورز کے بارے میں کہ آپ جون منت میں کون کون سے فلاور لگا سکتے ہیں جیسے کہ ابھی گرمیاں چل رہی ہیں اور گرمیاں کافی زیادہ ہوتی ہے جون منت میں تو اس منت میں آپ کون کون سے فلاور لگا سکتے ہیں ان کو آپ لگانے کے بعد اپنے گارڈن کو کافی اچھا سندر اور خوبصوت بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو میں بتا دیتا ہوں ون بائی ون ان کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کون کون سے فلاور آپ جون منت میں لگا سکتے ہیں تو دوستو اس کیٹیگری میں پہلا فلاور جو آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا لہسون بیل یعنی فالس گارلک اس کو لہسون بیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب آپ بول رہے ہوں گے کہ لہسون بیل کیا ہوتی ہے کیونکہ بہت سے گارڈن میں کیا ہوتا ہے لہسون کی بیل کے ٹائپ کا بھی فلاور اگایا جاتا ہے ان فلاور کے رنگ ہوتا ہے ہلکا نیلا اور بینگنی کلر کے کلر میں یہ ایک فلاور پایا جاتا ہے لہسون کی سمائل آنے کی وجہ سے ان کے لہسون بیل بھی کہا جاتا ہے یہ دھیروں گچھوں میں کھلتے ہیں اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں گملے میں بھی انہیں لگا سکتے ہیں ان کو کٹنگ اور سیڈز دونوں طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کابی خوبصورت بنا سکتے ہیں دوسرا فلاور آتا ہے اس کیٹیگری میں وہ آتا ہے برساتی لیلی یعنی رین لیلی کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے ان کے فولوں کا رنگ پیلا سفیر گلابی اور بہت کلر میں یہ پایا جاتا ہے یہ بڑے ناجک ہوتے ہیں بٹ کافی سندر ہوتے ہیں ایک پودھے میں ایک فول آتا ہے اور ایک دن ہی رہتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں جو ان کے پودھے کا گروت ہوتی ہے وہ کافی تیجی سے ہوتی ہے اور ان کو ڈیلی وارٹر دینا جروری ہے تو اس فلاور کو آپ جون منت میں لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کافی اچھا بنا سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا پینٹس یعنی اسٹار کلسٹر کے نام سے بھی اس کو جانتے ہیں ان کے فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال، گلابی، سفید یہ کافی خوبصورت فول ہوتے ہیں چھوٹے اکار کے یہ فول ہوتے ہیں اور گچھے میں کھلتے ہیں ان کے فولوں میں کافی اچھی سگند آتی ہے تو ان کو بھی آپ اپنے گارڈن میں جون منت میں لگا سکتے ہیں نیکسٹ آتا ہے ہمارا چٹکنی یعنی روئلہ اس کو ہم وائلڈ پٹونیا کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ جو پٹونیا ہوتا ہے وہ سردیوں میں کھلتا ہے بٹ یہ چٹکنی ہمارا جو فلاور ہے یہ ان کو گرمیوں میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ پٹونیا ویرائٹی کا فلاور ہوتا ہے اس فلاور کا رنگ ہلکا نیلا ہوتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں فلاور کو جو سائز ہوتا ہے وہ پانچ سینٹی میٹر تک کا رہ ہوتا ہے یہ بہت اچھا کھلتے ہیں تیجی سے گروہ کرتے ہیں اور ان کے فولوں میں کافی اچھی سگند ہوتی ہے تو اس کو بھی آپ گرمی کے موسم میں یا جون منت میں ایجلی لگا سکتے ہیں اپنے گارڈن میں نیکسٹ آتا ہے ہمارا بہت کیسی یا یاروں کے نام سے اس کو جانتے ہیں اس کے فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال، گلابی، سفید اور نیلے کلر میں یہ پائے جاتے ہیں اسے ہربل دوا کے لئے بھی اگیا جاتا ہے یعنی دوائی کے لئے اس کو اگیا جاتا ہے بہت کیسی کیونکہ بہت سی ہربل دوایوں میں اس کا یوج ہوتا ہے اور یہ گچھے میں کھلتے ہیں اور کافی سندر ہوتے ہیں کافی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان کی جو سگند ہوتی ہیں کافی دور دور تک جاتی ہیں اور ان کو ہم بیجوں سے اپنے گارڈن میں یا اپنے گملوں میں ایجلی لگا سکتے ہیں نیکشٹ آتا ہے پیاج ایلیوم یا ایلیوم کے نام سے بھی جانتے ہیں فولوں کا رنگ ہوتا ہے سفید، گلابی، نیلا، بینگنی یہ پیاج ٹائپ کے فول ہوتے ہیں اس کے پودا ہم بیجوں سے لگایا جاتا ہے نیکشٹ آتا ہے ہمارا کوروپسس یعنی سورن گچ اس کے فولوں کا رنگ، پیلا، نارنگی اور بہت ٹائپ کا ہوتا ہے اس کو ہم انگلیس گیندہ بھی بولتے ہیں اس کے پودا کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں ان کے پتی جالی نوما ہوتے ہیں دیکھنے میں چھوٹے سورج مکھی جیسے ہوتے ہیں بٹ بہت اچھے ہوتے ہیں اور خوشد ہوتے ہیں اور کافی اچھی سگند آتی ہے ان کے اندر سے تو اس کو بھی آپ جون منت میں لگا سکتے ہیں نیکشٹ آتا ہے چنگیری، اکسالس اس کے فولوں کا رنگ سفید، گلابی اور پیلا ہوتا ہے یہ اولڈ ورڈ میں کھلتے ہیں یعنی پوری دنیا میں یہ فلاور کھلتے ہیں اسے تین پتی گھاس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انہیں گراؤنڈ کور کے طور پر لگایا جاتا ہے ان کو ہم بیجوں سے اگا سکتے ہیں اور صدا بار فلول کی طرح یہ ہمیشہ اگتے ہیں یعنی ایک بار آپ کو ان کو اپنے گارڈن میں لگا دیجئے اور یہ آلویج، آلو سیجن میں آپ کا یہ اگتا رہے گا نیکشٹ آتا ہے پورسلین یعنی پونر روا اس کے فولوں کا رنگ لال گلابی پیلا سفید ہوتا ہے یہ فول بھی اوستی کے روپ میں یوج ہوتے ہیں ان فولوں کا رنگ ہوتا ہے لال گلابی پیلا سفید ان کو ہم بیجوں سے اور کٹنگ دونوں سے لگا سکتے ہیں یہ فول اوستی کے روپ میں یوج ہوتے ہیں میں بہت اچھی سگند آتی ہے تو ان کو ہم اپنے گارڈن میں جون منت میں لگا سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ فلاور جن کو آپ جون منت میں اپنے گارڈن گملو میں لگا سکتے ہیں اور اپنے گارڈن کو کافی اچھا سندر اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں